یہ ایک نئے ہندوستان کی فتح کا نعرہ ہے وزیراعظم نرندر مدیر نے کہا جو ہندوستانی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا گیا جب انہوں نے جنوبی افریقہ سے لینڈنگ کو دیکھا جہاں وہ ہرکس سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں کھلائی جاز کے اترتے ہی سائنس دانوں اور حکام نے تالیاں بجائیں خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے سے گلے ملے اور حکومت اب نجی خلائی لانچوں اور مطلقہ سیٹیلائٹ پر مبنی کاروبار میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے بھارت چاند پر ہے انڈین سپیس ریسرچ اورگنازیشن آئی ایس آر او کے سربراہ احسو ما ناتھ نے کہا ہے کہ چندریاں تین خلائی جاز چاند کے جنوبی قطب پر اترا یہ چاند پر خلائی جاز اتارنے کی ہندوستان کی دوسری کوشش تھی اور روس کے لونہ پچس مشن کی ناکامی کے ایک ہفتے سے بھی کم وقت بعد ہوئی ہے ملک بھر میں لوگ ٹیلی ویزن کے سکرینوں سے چپکے ہوئے تھے اور خلائی جاز کے سطح کے قریب آتے ہی دعائیں مانگی تھیں چندریاں کا مطلب ہندی اور سنسکرسٹ میں چاند کی گاڑی ہے دوزار انیس میں آسرو کے چندریا ٹو مشن نے کامیابی کے ساتھ ایک مدار کو تائنات کیا لیکن اس کا لینڈر گر کر تباہ ہو گیا چندریا تین کے دو ہفتوں تک فال رہنے کی توقع ہے جس میں تجربات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں چاند کی سطح کی میدنی ساخت کا اسپیکٹرومیٹر تجرب تجزیہ شامل ہے خردرا خطب جنوبی کی لینڈنگ کو مشکل بنا دیتا ہے اور پہلی لینڈنگ تاریخی ہے خطے کے برف مستقبل کے مشینوں کے لیے اندن آکسیجن اور پینے کے پانی کی فرامی کر سکتی ہے کتب جنوبی چاند پر اترنے سے ہندوستان کو در حقیقت یہ دریافت کرنے کا موقع ملے گا کہ آیا چاند پر پانی کی برف موجود ہے اور یہ چاند کی ارضیات پر مجموعی عداد شمار اور سائنس کے لیے بہت اہم ہے کارلا فلو ٹیکو نے کہا ہے ایک پارٹنر اور کنسپلینسی اسپیس ٹیک پارٹنرز میں منیجنگ ڈائریکٹر لینڈنگ سے پہلے کی توقع بہت تیز تھی جس میں ہندوستانی اخبارات اور نیوز جنرلز میں بینر کی سرکویوں کے ساتھ لینڈنگ کی الٹی گنتی چل رہی تھی ملک بھر میں عبارت گہوں پر دعائیں کی گئیوں اور اسکول کے بچوں نے ہندوستانی ترنگا لے ہایا جب وہ لینڈنگ کی لائیو اسکریننگ کا انتظار کر رہے تھے بچے گنگا ندی کے کنارے پر جمع ہوئے جسے ہندووں نے مقدس سمجھا محفوظ لینڈنگ کے لیے دعا کی اور کئی جگہوں پر مساجد نے نماز ادا کی دارالحکومت نئی دلی میں ایک سکھ مندر جسے گروہ دارے کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں وزیر پیٹرولیوم ہردیب زنگ پوری نے بھی چندریہ کے لیے دعا کی پوری نے نامہ نگاروں کو بتایا صرف اقتصادی ہی نہیں بلکہ ہندوستان سائنسی اور تکنے کی ترقی بھی حاصل کر رہا ہے دوستو بھارت چاند پر پہنچ کر چوتھا دنیا کا بڑا ملک بن گیا جس نے چاند پر پہنچ کر نرم زمین پر جانے والا ملکوں میں اپنا نام لکھوا لیا جس ہمارا